بھارت اور آئرلینڈ کا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ تین میچوں کے رومانچک ٹی ٹوئنٹی سریز کھیلی جا رہی ہے یہ ہے ٹی ٹوئنٹی سریز کافی رومانچک اور کافی اہم ہونے والی ہے اس ٹی ٹوئنٹی سریز میں ٹیم انڈیا کے سکارڈ کے بعد کی جائے تو سبھی خلاڑی ہی ہوا ہے اس بار خفتان کے طور پر اس ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے نئے خفتان کو چنا گیا ہے جی ہاں دوستو جسپرید ممراہ اس ٹی ٹوئنٹی سریز میں خفتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھی میں انٹرنیشنل کرکیٹ میں لمبے سالوں کے بعد واپسی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو ایسے میں جسپرید ممراہ کے لیے یہ ہے ٹی ٹوئنٹی سریز کافی اہم ہونے والی ہے اور دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ جسپرید ممراہ کی اس طرح کی کپتانی اور پردشن کرتے ہیں اس کے علاوہ اپکپتان کے طور پر اس ٹی ٹوئنٹی سریز میں روت راج کا ایک وارڈ کو چنا گیا ہے تو وہیں پر خیئی سارے انہیں خلاڑی جنہوں نے آئی پیل میں کافی بڑیہ بلیبازی کی تھی بڑیہ گینبازی کی تھی ان خلاڑیوں کو بوخہ دیا گیا ہے جس کے بعد ٹیم ایڈیا کافی زیادہ طاقتور اور مضبوط نظر آتی ہے جی ہاں دوستو ایک نئی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف تین میچوں کی رومانچک ٹی ٹوئنٹی سریز کھیلے گی اور اس ٹی ٹوئنٹی سریز کا پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی بات کی جائے تو بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ 18 آغسٹ 2023 کو خیلہ جانے والا ہے جو کہ دوستو دی ویلیج کے ڈبلن سٹیڈیم پر خیلہ جائے گا یہ ہے میچ بھارتی سمیں انصار شام ساڑھے سات بجے سے ہوگا جہاں دونہی ٹیموں کے بیچ ہمیں خانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی بات کریں دوستو پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے پلائنگ لے ان کی تو یہاں پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا خاص طور پر بھارتی ٹیم کے اوپننگ بلے بازی میں اس بار بھارتی ٹیم کے لیے اوپننگ بلے بازی کا کام یششبی جیسوال اور ردراج کائیکوار کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو شبمنگل کو اس ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے آرام دیا گیا ہے تو ایسے میں ردراج کائیکوار کی پاس بھرپور موقع ہیں پورے تین مقابلے ہیں ایسے میں ان کے پاس اپنے آپ کو اپنے خابلیت کو درشانے کا ایک بہترین موقع ہوگا ایک بارفیس سے یششبی جیسوال اپنے ٹی ٹوئنٹی کرگیٹ میں ڈیبوت ہو کر چکے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی کرگیٹ میں کچھ خاصا پرنام وہے اب تک نہیں دکھا پائے ہیں تو ایسے میں آئرلینڈ کے خلاف یششبی جیسوال کے بلے سے بھی بڑی پاری دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسوال اور اتراج کائیکوار کی چوڑی تھمال مچا سکتی ہے اس کے بعد نمبر تین پر تلک ورما خلطے میں نظر آ سکتے ہیں جرودے خالی میں ویسٹ انڈس کا خلاف ٹی ٹوئنٹی سریز میں ڈیبیو کیا اور ڈیبیو کرتے ہوئے کیا ہی پردشن کیا جیہاں دوستو بہترین بلے بازی کی اور ٹیم اڈیا میں لگ بگ اپنی جگہ تائی کر لی ہے جیہاں دوستو ویسٹ انڈس کے خلاف ان کا دورہ کافی بہترین رہا امید کرتے ہیں کہ ایرلینڈ کے خلاف بھی نمبر تین پر پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دھمال کرے نمبر چار پر شو ام دبے خلطے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جیہاں دوستو اگر آئی پیل دوہزار تیس میں چننے سوپر کینگز کے لیے کوئی ریڑ کی ہڈی تھا جو مدکرم میں بلے بازی کر پایا چننے کی ٹیم کو چیمپئن بنانے میں کافی یگدان دے پایا تو وہیں شو ام دبے ہیں تو ایسے میں بھارت کے لیے نمبر چار پر شو ام دبے ہٹر بلے بازی کر سکتے ہیں بڑے بڑے چھکے لگا سکتے ہیں ساتھی میں کافی تیجی سے رن بھی بنا سکتے ہیں نمبر پانچ پر ہمیں دوستو رنکو سیہاں خلطے ہوئے نظر آ سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ڈیبیو کرے اس کے بعد دوستو نمبر چھے پر سنجو سمسن خلطے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کی وکٹ کی پر کی بھومی کا ربھائیں کے ساتھی میں بلے کے ساتھ بھی تہل کا مچانے کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ ویسٹ انڈرز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سریز ان کی کافی خراب رہی تھے امید کرتے ہیں کہ پوری طرح سے واپسی کرے اچھے سے بھلے بازی کرے نمبر ساتھ پر دوستو آل ڈاؤنڈر خلالی کے طور پر واشنگٹن سندر خلطی ہوئے نظر آ سکتے ہیں نہ ہی جڑے جا موجود ہیں نہ ہی اکشر پڑیل موجود ہیں تو ایسے میں آل ڈاؤنڈر کا ذمہ واشنگٹن سندر کے کندے پر ہوگا جہاں واشنگٹن سندر بہترین سپین گنبازی کے ساتھ بلے بازی میں بھی اچھا خاصہ یوگدان دے سکتے ہیں نمبر آٹھ پر سپینر گنبازی کے طور پر یہاں پر بڑا بدلہ ہوگا نہ کلچا کی جوڑی موجود ہے تو ایسے میں روی بشنوی سپین گنبازی کا ذمہ سنبھال سکتے ہیں اپنے جادوی سپین گنبازی سے آئرلینڈ کے بھلے بازوں کو چھخانے کا کام کر سکتے ہیں ایسے میں روی بشنوی کے باز بھی پورے بھر کے بھرپور موقع ہوں گے امید کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پردشن کریں اس کے بعد ٹیم انڈیا کے تیز گنبازی دپارٹمنٹ کے بات کی جائے تو بھارتی ٹیم کے گنبازی کو لیڈ کرنے کا کام خفتان جسپرید ممرہ کریں گے وہ اپسی کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ شاندار گنبازی کریں اس کے علاوہ دوستو اور شدیب سیہاں بھی بھارتی ٹیم کے پلائنگ گلن میں موجود ہوں گے پہلے ٹی ٹی میچ میں تو وہی پر تیز گنباز کے طور پر پر پرسید کرشنا خلتے ہوئے نظر آسکتے ہیں جہاں دوستو کو جس طرح سے بھارت کی پہلے ٹی ٹی مقابلے کے لیے پلائنگ گلن ہوگے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے پہلا ٹی ٹی مقابلہ جیت پائے گے آئرلینڈ کے خلاف اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے